لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ فلکشاہ نے اسلام آباد سے حضرت کو سلام عرض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی ریل کی ہڈی میں ٹیومر ہے برائے میں عربانی کوئی وزیفہ عطا فرمائیں اللہ کا قرآن ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا یہ ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ انہیں پھلاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے ایک سفر میں ایک سے ریادہ عمرہ کر سکتے ہیں اصل میں باد اور رفع کا قول یہ ہے کہ آدمی جب آیا ہے نا عمرے کے لیے بس صرف ایک عمرہ کرے اور نہ کرے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ ہو دوسرا عمرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن احناف کے نزدیک اور ائمہ سراسہ کے نزدیک عمرہ ایک مستقل نبادت ہے وہ جتنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اب دیکھیں امس سے نابدی نشیف جائیں گے آپ واپس آئیں گے اب کیا کریں گے آپ اگر احرام نہیں بانیں گے دم پڑ جائے گی احرام بانیں گے تو دوسرا عمرہ ہو جائے گا اور یہ باتیں جو ہیں چونکہ حضور پاک نے جی ایک عمرہ کیا تھا تو حضور نے حج بھی ایک کیا تھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار حج کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے حضور نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے فرض ہونے کے بعد وہی حجت الویدہ آخری حج بھی وہی ہے اور پہلے بھی وہی ہے تو اب ہر آدمی صرف ایک حج کرے دوسرے آج نہ کریں منع ہے اس کے لئے حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے حج جن نسک و عمر تطر ینفیان الزنوب والفقر بار بار حج کرنا بار بار غمرہ کرنا گناہوں کو اور فقیری کو مٹا دیتا ہے میری آلیہ کے سر کی ایک وین میں شرید درد ہوتا ہے اللہ ان کو شفائے کامل آتا فرمائے حد نماز کے بعد ساتھ دفع صورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائے کریں بندے کو تقریباً ایک سال پہلے دل کی تقلیف ہوئی تھی اللہ شفاہ دینے والے ہیں ویسے بذروں نے لکھا ہے یا قوی القادر والمقتدر قوونی و قو قلبی یہ اگر پڑھا کرے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ دل کی تقلیف نہیں ہوگی